کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیسے میں ابھی سٹارٹی میں نرجل سے بتا رہا تھے کوویڈ نے ایک نیا فیز آپ کو دیا جب تک آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا نا تو آپ کو ہیلتھ انشورنس کی قیمت سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو اس کی امپورٹنس سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا سب کے گھر میں بیمار ہونا ہی جروری ہے کیا اس سے پہلے نہیں جا سکتے ہیلتھ انشورنس کے لیے یہ کیوں نہیں ہے فیز انڈیا کے اندر یہ گیپ کیوں ہے بہت ہی اچھا پرشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوویڈ کے بعد جو ایک بوسٹ ملا تھا اب پھر سے ایک بوسٹ کی ضرورت ہے اور میڈیا کی ایک اہم بھومی کا تو ہے ہی جاگروکتہ بڑھانے میں پر جو تین ستم ہیں انشورنس کو آگے بڑھانے میں ایک ہے آویرنس پھر ہے ایکسس اور افورڈیبیلٹی تو ہم ایک جاگروکتہ کی بات کریں ایک پہنچ کی بات کریں اور ایک کفائیتی در پہ انشورنس ملے اس کی بات کریں تو مگر ایک بات جو ایک بہت ضروری بات جو آپ نے کہی کہ لوگوں کو اس کا انبھاؤ کیوں نہیں ہوتا ہے ان کو ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھائی مجھے ایک ہیلتھ بیما کی ضرورت ہے وہ اس لیے کیونکہ آج ایک بہت اہم حصہ جو انشورنس کا ہے وہ کورڈ نہیں ہے وہ ہے آؤٹ پیشنٹ سرویسز آؤٹ پیشنٹ کوریج بھارت میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو بیما آج ہو رہا ہے وہ ان پیشنٹ ہسپیٹلائزیشن کا بیما ہو رہا ہے اور زیادہ تر شروعات ایک آؤٹ پیشنٹ سے شروعات ہوتی ہے اوپیڈی سے شروعات ہوتی ہے تو اس کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر جو چھوٹا چھوٹا خرچہ لگا رہتا ہے اور کئی بار اس خرچے کی وجہ سے لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں اور پھر وہ ہی بیماری ایک بڑے سوروپ میں آگے ایک ہسپیٹلائزیشن کے طرح آ جاتی تو اس کے دو فائدہ ہیں ایک تو بیما بڑھے گا لوگوں کی جاگروپتہ بڑھے گی لوگ اس کو اپنائیں گے کیونکہ ان کو ایک ڈائریکٹ بینیفٹ دیکھے گا اور دوسرا صحیح ٹائم پہ اگر علاج ہوگا تو جو بعد میں ایک سیویارٹی جو بڑھ کے آتی ہے ہسپیٹلائزیشن کے طور پہ وہ کافی حد تک سوال ہو سکتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوپی ڈی والا حصہ وہ سب سے بڑا چیک پوائنٹ ہے وہی سے ہیلتھ انشورنس اور ویلنس کیونکہ اگر آپ جڑے رہیں گے اپنے کسٹمر کے ساتھ اپنے گراہک کے ساتھ تو آپ اس کو پریرد کر سکتے ہیں اچھی ہیلتھ رکھنے میں آپ اس کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں ریوارٹ پوائنٹس کے جریعے آپ اس کو آپ دیکھیں باہر کے مارکٹس میں ریوارٹس آن بیٹر ہیلتھ بہت ایک اہم حصہ ہے سارے انشورنس کو بڑھانے میں جس سے کہ ایک اچھی ہیبٹس کو ہم ڈیولپ کر پائیں لوگوں میں ان کو انکلوینس کر پائیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے اور دوسرا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایکسس جو ڈسٹریبیوشن ہے جو اب ہمیں بھارت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں چھے کروڑ لائیوز ہی ریٹیل انشورنس سے جڑی ہوئی ہیں آج بھی آج ہم جو کوویٹ کے بعد پہنچے ہیں چھے کروڑ لائیوز ہی جڑی ہوئی ہیں اگر ہم پی ایم جی وائی سکیم کو الگ کر کے دیکھیں تو ریٹیل انشورنس ابھی بھی کافی انڈر پینیٹریٹڈ ہے اور صرف چھے کروڑ لائیوز وہاں پر یہ کتنا گیپ ہے امیتاب جی اس کے اندر اگر میں سرکاری سکیمز کو ہٹا بھی دوں تو کتنا گیپ ہے تو ایک جو آکڑے آتے ہیں اس میں لگ بھگ تیس سے چالیس کروڑ لوگ ابھی بھی انشورنس سے بانچے تھے اگر ہم گورنمنٹ سکیمز پی ایم جی وائی اور جو ریٹیل اور گروپ انشورنس کے دوارہ کورڈ لائیوز ہیں ان کو دیکھیں اور اس کو آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا کہ مسنگ میڈل کے طور پہ اس کو بولا جاتا ہے اور اس کو کور کرنے کی بہت ضرورت ہے اور آئی آئی ڈی اے کے دوارہ بھی ہم سب کو بار بار یہی میسے جا رہے ہیں کہ بھائی اس کو آپ دیکھئے کیسے کور کرنا ہے اور اس کے لیے کفایت ہی ہونا بہت ضروری ہے